شرسے کے بعد یہ سٹیٹ پرٹ آئی ہے ماضی میں بھی یا کل کچھ اس سے مختلف ہوا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امریکہ ہندوستان کے ساتھ بھارت کہتا کچھ نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے فیصلے اس وقت ہمیں ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کہ جس میں بھارت کا فائدہ ہو رہا ہے پہلے دنیا جو ہے وہ کہتی ہے ہم کہتے ہیں جی ہم نے دیشت کے دیگی جنگل لڑی ہے دنیا کہتی ہے جی آپ نے اگر دیشت گردی کی جنگل لڑی ہے تو یہ پھر کشمیر میں جن لوگوں کو ایف ایٹی ایف کی وجہ سے آپ کو جن ملٹنٹس کی وجہ سے آپ کو ایف ایٹی ایف میں ڈالا وہ کون ہے امریکہ سپر باور ہے کوئی بھی ملک امریکہ کے آگے بات کرنے کے لیے امریکہ کو آگے دکھانے کے لیے ہزار بار سوچے گا لیکن انڈیا اتنا خود مختار کیسے کہ جو بھی اس کو بات ہی نہیں لگتی وہ straight and forward بات کر دیتا کہ بھائی ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں ہیں نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی reaction ویڈیو میں دوستو امریکہ کی طرف سے ایک اور خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کو جو ہے نا science and technology کے ماملے میں جو انڈیاں سٹوڈینٹ ہیں ان کو زیادہ prefer کرنا چاہیے بلکہ جو دوسرے دیسوں سے سٹوڈینٹ آتے ہیں ان کو hearts اور other subject میں جو ہے نا ان کو پراتمکتہ دینی چاہیے اب اسی کے اوپر پاکستان کا میڈیا discuss کر رہا ہے ویڈیو مجھدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکن یونیورسٹیز میں چائنیس سٹوڈینٹس ہمیں نہیں چاہیے بلکہ ہمیں انڈین سٹوڈینٹس درکار ہیں دیپٹی سیکریٹری آف سٹیٹ کرٹ کیمبل نے یہ کہا ہے کہ یو ایس کو چائنیس سٹوڈینٹس کو ویلکم کرنا چاہیے لیکن ہیومینیٹیز آرٹس کے سبجیکس میں جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں انڈین سٹوڈینٹس کو زیادہ ایڈمیشنز دینے چاہیے یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ اور فیصلہ ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چائنیس سٹوڈینٹس پر کلھاڑا چلانے لگا ہے اور انڈین سٹوڈینٹس کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیز کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ چائنیس سٹوڈینٹس کی بڑی تعداد امریکن یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے جو 2022-23 میں بتائی جاتی ہے تعداد اس میں 2,90,000 چائنیس سٹوڈینٹس امریکن یونیورسٹیز میں ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں لیکن کرڈ کیمبل کا یہ کہنا ہے کہ چائنیس سٹوڈینٹس کو آپ امریکن یونیورسٹیز میں جگہ دیں لیکن آرٹس کے سبجیکس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کو یہ شک ہے کہ یہ شک کیا ہے بلکہ ان کو یہ یقین ہے یہاں پر کہ چائنیس سٹوڈینٹس امریکہ میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انہوں نے سائنس سبجیکس میں ایڈمیشن لے رکھے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنیس سٹوڈینٹس یہ جو ٹیکنالوجی ہے ایکسپرٹیز ہیں امریکنز کی وہ چورا کر لے جائیں تو دیکھئے جیسے جیسے امریکہ اور چائنہ کے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے اس طرح کی ڈیولپمنٹس سامنے آ رہے ہیں یہ صرف ایک ایڈوکیشن کی ہی نیوز نہیں ہے کہ ایک ایسا فیصلہ کیا جانے والا ہے یا یہ ڈیپٹی سیکریٹری آف سٹیٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے بلکہ یہ جیو پولیٹکس بھی ہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھارت کہتا کچھ نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے فیصلے اس وقت ہمیں ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کہ جس میں بھارت کا فائدہ ہو رہا ہے اچھا اس میں ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ امریکہ انڈین سٹوڈنٹس پر ٹرسٹ کرتا ہے اور خاص طور پر انڈین سٹوڈنٹس سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں ان کی کیپیبلیٹیز بہت بے مثال ہیں زبردست ہیں اس وجہ سے پوری دنیا میں آپ دیکھیں ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے آپ پوری دنیا کے ٹیک کمپنیز اٹھا کر دیکھ لیجئے سندر پچائی سے لے کر اجے بھنگا تک پر آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹیز میں اور کمپنیز میں انڈیا کی یوث نظر آتی ہے تو امریکہ بھی یہ جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے تو اب امریکہ کی طرف سے یہ ایک فیصلہ یہ نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر کیونکہ دیکھیں فرنکلی سپیکنگ ہمارے ملک کے اندر جو اصل پاور ہے وہ فوج کے پاس ہے جب اصل پاور فوج کے پاس ہے تو زیاری بات ہے رسپونسبلیٹی بھی ہر چیز فوج کے اوپر ڈال دی جاتی ہے ہر چیز کے بارے میں یہی کہتا ہے یہ فوج 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 بالکل فوج کو ضرور مورد الزام پہ رائیں لیکن دا کوئیسن یہ ہے کہ یہ فوج پہ الزام لگا دینا میں سمجھتا ہوں اپنے ملک کی فوج کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں لگاتا ہاں یہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو امیڈیئٹلی پارلیمنٹ کے اندر جا کے آرمی چیف کو ڈی جی آئی سائی کو پرائم نیسٹر کو تمام پلٹیکل پارٹیز کو ان کیمرہ سیشن کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھائی کون سے گروپ رہ گئے ہیں دہشت گردوں کی کیا پوزیشن ہے کہاں اپریشن ہوگا کتنا اپریشن ہوگا کس سکیل کا اپریشن ہوگا اور اگر فوج کہتی ہے ہم ملٹری اپریشن کرنا چاہتے ہیں لیکن پلٹیکل پارٹیز اور باقی صوبہ کے لوگ مانتے نہیں ہیں اس کو یہ کرایسس کریئٹ ہوا کے نہ ہوا اس کرایسس کو کون ڈیل کرے گا یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گے اس کرایسس کو کون ڈیل کرے گا اور یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گے یہی تو سوال ہے I wish جسے وہ کہتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میں مجھے تو اس پر بڑا افسوس ہو رہا ہے اور افسوس اس چیز کا اور ہے کہ یار فر ہا لانگ ہم ایسی چلتے رہیں گے ہم کتنی دیر ایسی چلتے رہیں گے اور ہم کتنی دیر یہ کہتے رہیں گے کہ بھائی ہمارے ملٹری اپریشن ہونے ہیں بھائی اس کام کو ختم کریں ہیں کیا ہم نے اسی چیز کا تو بھارت فائدہ اٹھا گیا کہ بھارت جب ترقی کر رہا تھا ہم دہشت گردی سے لڑ رہے تھے بھارت جب دنیا کے ساتھ معاہدے کر رہا تھا دنیا پاکستان میں صرف آتی تھی افغانستان کی وجہ سے ہمیں پچاس سال افغانستان کے ساتھ سے دیکھا کہ آج میں پاکستان کے دیفینس منسٹر کو سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے لو جی پہلی دفعہ جب ملیکہ افغانستان میں آیا ہمیں پیسے مل گئے ہم نے کہا جی ٹھیک ہے تم لوگ جنگ کرو انہوں نے ہماری بولی لگا دی دوسری دفعہ پھر ایک ٹکیٹر تھا پھر ہماری بولی لگ گئی اور ہم نے پیسے دے دیئے ہم نے ڈالروں کے لیے جنگ لڑی ہم نے اس کے لیے جنگ لڑی دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی دو سو چالیس ملین کی عبادی ہے دو سو چالیس ملین کی عبادی ہے اب لوگوں کو کہنا تو یہی ہے نا کہ پھر جنگیں ہوتی ہیں اس ملک کے اندر آتی ہے کہ یہ افغانستان میں جنگ ہوگی تو افغانستان نارمل ہو جائے گا پاکستان کے اندر جنگ ہوگی تو پاکستان نارمل ہو جنگوں سے ملک نارمل نہیں ہوتے آپ دیکھیں نا ہم نے نائنٹی فورٹی ایٹ کی وار لڑی سکسٹی فائی سیونٹی ون کولڈ وار نائنٹی نائن کارگل وار سارے کے ساری دہشتگردی کے مطلب دنیا میں کوئی ایسا ملک بتائیں جو دہشتگردی کی جنگوں میں اور دنیا کی جنگوں میں اتنا انوالو رہا ہو اور آج وہ جو ہے وہ اس کی پوزیشن یہ ہو کہ وہ ڈیفولٹ بھی نہیں کیا ملک کے اندر اور اس نے خود بھی دہشتگردی کی جنگ لڑی ملک کے اندر بھی دہشتگردوں کو خاتمہ کیا کچھ ابھی رہ گئے ہیں ہو جائیں گے وہ بھی لیکن پولیٹیکل کریسز کو ختم کریں وزیراعظم کو چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں خود جائیں اور ان سے بات کریں آرمی چیف کو چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کیمرہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی کمیٹی بنا کے ان کو ڈریس کریں تاکہ ان کے مسئلے حالوں دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستان کے پترکار آلیہ شاہ اور کمرچیما دونوں کی ویڈیو کلیپ آپ نے یہاں پر دیکھی ہے سروات میں جو آلیہ شاہ کو آپ نے یہاں پر سنا ہے وہ جس خبر کو ڈسکس کر رہی ہیں وہ خبر امریکہ سے جڑی ہوئی ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ کے پورو راشتپاتی ڈونالڈ ٹرپ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وہ ایسی کوئی ویستہ کریں گے تاکہ جو انڈین سٹوڈنٹ امریکہ کے اندر آتے اور یہاں پر پڑھائی کرتے ڈگری لیتے ہیں تو وہ پھر سے انڈیا نہ جا پائے وہ امریکہ کے اندر ہی رہے امریکہ کی اکونومی میں کام کرے اب یہ ایک اور خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سائنس اینٹ ٹیکنولوجی میں جو ہے نا امریکہ کو جو انڈین سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہاں پر پراتھ مکتہ دینی چاہیے باقی جو چائنہ سے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کو ادھر سبجیکٹ میں پراتھ مکتہ دینی چاہیے سائنس اینٹ ٹیکنولوجی میں انڈین سٹوڈنٹ کو دینی چاہیے تو یہ خبر نکل کر آرہی اس کے علاوہ کمر شیما کو آپ نے سنا ہے وہ یہاں پر پاکستان کی جو سیچویشن ہے پاکستان کی جو کنڈیشن ہوئی پڑی ہیں اس کو لے کر یہاں پر باتچیت کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دے رہے تھے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد